سٹوڈنٹس موڈیول وان نائنٹی ایٹ is last موڈیول of your introduction to data science course اور I hope کہ آپ نے جتنے بھی there was a very long list of modules جس میں آپ نے میرے ساتھ یہ سفر طے کیا ہے I'm sure I have done my level best کہ آپ کو میں جو maximum چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو transfer کر سکوں and I hope کہ آپ اپنے کریئر میں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے use کر سکیں گے اس موڈیول میں اب ہم لوگ کچھ کوشش کریں گے کہ آپ کو جو interview ہے اس کے لئے کس طرح سے تیار کیا جائے آپ کو کچھ tips میں دینا چاہتا ہوں as part of this course کہ آپ جب interview دینے جائیں تو آپ نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے definitely ہم throughout یہ چیزیں discuss کرتے رہے ہیں hard skills soft skills دونوں چیزیں matter کرتی ہیں especially during your first interview اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ کے experience ہوتا ہے then things change and you make your own way in the industry سب سے important چیز یہ ہے کہ as a data scientist you are considered to be a disciplined person کیونکہ data is about arranging orchestrating اور ہر چیز ایک systematic طریقے سے ہوتی ہے and یہ expect کیا جاتا ہے ایک data scientist کہ وہ ایک بڑا ہی articulated قسم کا بندہ ہوگا اور اس میں جو one of the کچھ اور چیزیں جو میں آپ سے with my experience share کرنا چاہوں گا always try to be yourself آپ کو کوشش کریں اچھی dressing کریں کیونکہ یہ جو آئی ٹی میں یہ ضروری نہیں کہ you have to be very very formally dressed بہت سمارٹ کیجویل is the most recommended کیونکہ بالکل کیجویل کا بھی کوئی impression تھوڑا سا نا i mean it is not really appreciated تو سمارٹ کیجویل is the best and be yourself don't try to be pretentious اور کچھ زیادہ کرنے کی کوشش جس نیچرلی جو آپ ہیں اسی طریقے سے آپ بات کریں اور وہی آپ اپنے آپ کو present کریں اور important جو اس کا ایک angle ہے جس industry میں آپ نے apply کرنا ہے پانچ industry کے علاوہ بھی جہاں بھی apply کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی research کریں کہ وہ industry ہے کیا آج کل تو یہ اتنا easy ہے using internet آپ ایک دفعہ جا کے لکھیں shoe manufacturing ایک دفعہ جا کے لکھیں life sciences you can find hundred of things کوشش کریں کہ وہ particular company ہے جہاں سے آپ call آئی interview کی اس کے بارے میں جانے کہ اس company management کو ہو ہے وہ کام کیا کرتی ہے وہ manufacturing کرتی ہے ریٹیل کرتی ہے جو کریں کہ ان سے پوچھیں اگر آپ کو call آتی ہے جی job description آپ کے پاس available ہے تو شیئر کریں job description کے ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی expectations کیا ہیں آپ کے اس role سے اگر آپ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ basic role ہے اس کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ای ٹی ایل پہ کام کرنا ہے آپ نے statistical inference پہ کام کرنا ہے آپ نے data modeling پہ کام کرنا ہے یا سب چیزوں پہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ depend کرے گا organization کے size پہ which organization جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں تو وہاں پہ you get opportunity to work only in one particular area which organization جو medium size کے small size کی ہیں وہاں پہ you are considered to be the master and expert in everything یہ جب آپ اپنی research کریں گے internet پہ جا کے جو اگر آپ کو interview کی call آتی ہے تو آپ ان سے یہ کچھ چیزیں پوچھ کے تو آپ جو جو انڈیسٹینڈ ہے بیسکل جو آپ جو hundred different candidates you have to prove you are you are the one they want اب اس کے لیے جب آپ ان کی language میں بات کریں گے ان کی انڈیسٹری کی بات کریں گے اچھے مینر سے بات کریں گے then they will consider you definitely اب یہ depending upon the company کچھ companies بقاعدہ وہ technical jobs کے لیے ان کے پاس questioners بناو یہ model بتاؤ یہ کرو وہ کرو اور کچھ companies ایسی ہوتی جو کہ آپ کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیتی ہیں اور کہتی یہ ٹھیک ہے یہ مجھے کوڈ لکھ لکھ کے دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بلکل کوچھ نہ کروائیں ہو سکتا ہے پیپر پہ کروالیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیں تو یہ ساری چیزیں بیسکلی پوسیبل ہیں دیکھیں جو سوفٹ سکلز لیکن جو کوڈنگ تو آپ نے خود کرنی ہے موڈل فٹ کون سا ہوتا ہے آپ کے انیلسز کے لیے وہ آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہے کہ بیسکلی آل دس بیسکلی دیکھیں اپنے ان کو یہ بتانا ہے کہ جی میری اورینٹیشن یا میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام شروع کر سکتو دیکھیں اگر آپ نے کچھ اچھی ایکسرسائزز کچھ لیپ ایکسرسائزز کچھ طرح کام خود سے کی ہے بیفور گوئنگ فٹ جاب لیکن وہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ ایک فریش گریجیوٹ اگر آیا تو اس کو سارا کچھ آتا ہو لیکن جو آپ کو آتا ہے سادہ لفظوں میں بتائیں بہت زیادہ چیزوں کو اوور پروجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بکاوز اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہائر کر چکے ہوں گے کتنے انٹرویو لے چکے ہوں گے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی تیاری پروپر کر جائیں جیسے ٹیکنیکل سکیلز کی میں بات کرو میک شور یو نو کہ جی مگر وہ آپ کو کہتے ہیں کوڈنگ کرو آپ کوڈنگ کر سکے وہ آپ کو کہتے ہیں مجھے کوئی شورٹس طریقہ بتاؤ ایک پرابلم سالف کرنے کا تو آپ ان کو وہ بھی بتا سکے ہارڈ سکیلز کے بعد جو امپورٹنٹ اگین we have seen earlier کہ زیادہ ایٹیچوٹ میٹر کرتا ہے کہ جو ہارڈ سکیلز ہیں جو ٹیکنیکل سکیلز وہ میٹر کرتی ہیں دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں اور آپ کو دونوں میں بیلنس رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے آپ بتائیں لیکن وہ جو آپ نے بتانی ہے جو آپ نے چیزیں کنوے کرنی ہے تو انڈرسٹیننگ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں انٹرویو پینل میں آپ بھی میک شور میک آئی کون ٹیک تاکہ دیٹ شوز یور کون فیڈنس ڈون کی گیز لو اور ان یو نیو 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 تو میک شور کریں کہ آپ جسی بھی بندے سے بات کریں بھی جو ریلیکس اور اچھے طریقے سے انہیں کمیونی کریں اگر آپ کو فرض کرے کوئی انہیں پوچھا نہیں سمجھاتی دو آس دیم دی ویل اپریشییٹ دیس یہ اس کو دی مائٹ ریلیٹ اٹھو یور آس سکل جو کہ آپ کی آن جاب سکل میں اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ پوچھیں پھر اگر وہ سیلری کی بات کریں تو دونٹ بی شاہی تھوڑی سی ریسرچ کر کے جائیں کہ جو آپ جس انڈسٹری میں جا رہے ہیں انٹری لیول کی کیا سیلریز ہوتی ہیں کوشش کریں کہ جو انڈسٹری میں اس وقت سیلری چل رہی ہے وہ ہی مانگے یا میں بھی دو جار پانچ دس پرسنٹ زیادہ مانگے تو روم فور دی نگوشی ایشن یہ جو بیسکل جو سیلری سکل ہیں اس میں سیلری نگوشی ایشن بھی جو ہے آپ کی سیلری کو نگوشی کرنے کا جو طریقہ کار یہ بھی آپ کو آنا چاہیے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ ٹائم ہوگا تو جو اپلائی کریں پوری تیاری کے ساتھ جائیں جتنی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں اس کے لابہ انٹرنیٹ پہ اپنے طور پہ ریسرچ کریں اور پھر آپ اپنی جوگ کے لیے اپلائی کریں i wish you all the best for your career as a data scientist thank you and good bye